کوئی کتنا بھی دور کیوں نہ ہو وہ ساتھ سمندر پار کیوں نہ ہو کتنے بھی بڑی نفرت کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا غصہ ناراضگی کیوں نہ ہو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے دل میں اپنی محبت کو نقص کرنے کے لیے ایسی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے لیے بے چائن ہو اٹھے آپ کے عشق میں غرفتار ہو جائے آپ کو دیکھے بغیر اس کو چائن نہ آئے تو اس کے لیے اس عمل کا کوئی جواب نہیں ہے ساتھیوں اس عمل کو کرنے کے دیری ہوتی ہے آپ کو ریجلٹ ملنے میں دیری نہیں ہوتی ہے خاصیت اس عمل کی بہت ساری یہ ساتھیوں خاصیت اس عمل کی یہ ہے کہ یہ مجرب المزرب ہے کئی بار کا آزمایا ہوا عمل ہے اگرم تیر عمل ہے اور خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس عمل کو کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے اور خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس عمل میں آپ کو بہت زیادہ لمبی چوڑی پڑھائی نہیں کرنی آپ کو کوئی جھنجھٹ نہیں کرنا آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا نہ ہی تو آپ کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی تو کسی کے راستے میں کچھ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی بس گھر بیٹھے یہ آسان سی دعا یہ آسان سی دعا گھر بیٹھے آپ پڑھیں گے اور سامنے والے کی دل میں حیرت انگیز طور پر آپ کی محبت پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی نفرت ناراضگی غصہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے اسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے اپیل کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر واقعی میں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں کسی کے دل سے نفرت کو ختم کر کے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل سے غصے کو کسی کا غصہ ختم کر کے نرازگی ختم کر کے پیار میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس عمل کا کوئی جواب نہیں ہے ساتھیوں دراصل ہوا یوں کہ ہجاروں کیسے میرے سامنے ایسے آئے جن میں یہ پرابلم تھی دور بیٹھے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنا تھا نفرت ختم کرنا تھا غصہ نرازگی دور کر کے پیار پیدا کرنا تھا کافی سارے کیسے پہ میں نے کام کیا کافی پہ کر رہا ہوں کافی سارے کیسے پینڈنگ ہیں میں سنگل آدمی میں کس کس کے لیے کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں اس لیے جو ہے ضروری یہ سمجھا گیا کہ اگر واقعی میں کوئی پریشان حال ہے اور وہ فرجی باباؤں اور فرجی آمیلوں کے چکر میں فس کے اپنا وقت پیسہ برباد کر رہا ہے اور وہ پریشان حال ہے وہ درد سے پریشان ہے تو وہ یہ عمل کر کے اپنے کام میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو وہ عمل کس کس کے لیے ہے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس عمل کو پریمی پریمکا کے لیے پریمکا پریمی کے لیے پتی پتنی کے لیے پتنی پتی کے لیے اور کسی کے بھی دل سے نفرت ناراضگی گصے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس عمل کو کب کرنا ہے یوں تو اس عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کیا جاتا ہے ان کے اس نوچندی جمعیرات آپ کو نہ ملے تو کوئی بات نہیں آپ چڑھتے ہوئے مہینے میں اروجِ ماہ میں یعنی پندرہ تاریخ کے پہلے پہلے کبھی بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں شروع کیجئے اور اس عمل کے لیے تیاری آپ یوں کیجئے کہ یہ جو دعا آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اس دعا کو یاد کرنے کے بعد آپ تیاری یوں کیجئے کہ ایک جگہ کا اور ایک وقت کا چناؤ کر کے اس کو اس عمل کے لیے فکس کر لیجئے وہ جگہ کوئی بھی ہو ساپ ستھری ہو جہاں پہ آپ کو ڈشٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو آپ کا چھت ہو آپ کا گھر ہو گھر کے اندر کوئی کمرہ ہو آپ کا فارم آؤس ہو کہیں بھی آپ ایک جگہ کو فکس کر لیجئے اور اگر کوئی جگہ فکس نہیں کر سکتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی کر سکتا ہے تو وہ ضرور کریں اور وقت کا فکس کرنا تو ضروری ہے جگہ فکس کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں کر سکتا تو چلے گا لیکن وقت کا فکس کرنا ضروری ہے اور بہت زیادہ دن کی پڑھائی نہیں ہے بہت لمبی پڑھائی نہیں ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ جگہ وقت پہ اسی جگہ پہ اسی وقت پہ آپ نے پہنچ جانا ہے اور اس دعا کو سو ساٹھ مرتبہ تری سکتی ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے سے پہلے آپ نے دھیان دینا ہے کہ آپ صاحب ستھرے پاک صاحب باوزو ہونے چاہیے آپ کے آس پاس میں خوشبو بکھری ہونے چاہیے آپ کے کپڑوں پر اتر لگا ہوا ہونا چاہیے اب آپ جو ہے قبلہ روح ہو کے بیٹھئے یعنی پسٹم کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیے اور ایک مجبوط کلپنا کیجئے اپنے محبوب کا بہت ہی مجبوط کلپنا تصور کیجئے اپنے محبوب کا کہ اس کے دل میں فلان بن فلان کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے یا نفرت ناراضگی غصے کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مجبوط نیت کریں ایک دم مجبوط نیت کریں اور کسی کا کلپنا نیت کمزور ہے تو وہ فوٹو سامنے رکھ لے اور اس کے نیچے اس کا نام اس کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ کے سامنے رکھ لے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے نیت کر لیا اب آپ جو ہے اپنے ٹارگٹ کو دل میں دماغ میں رچا کے بسا کے اس عمل کو پڑھئے اس طرح پڑھئے کہ دل سے پڑھئے دل کی گہرائی سے پڑھئے یقین کے ساتھ پونہ وشواس کے ساتھ پڑھئے کہ اس عمل کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میرے محبوب کے دل میں میری محبت کو پیدا کرے گا ضرور کرے گا اور نفرت نرازگی کو ختم کرے گا ضرور کرے گا جس طرح سے ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے پورا وشواس ہوتا ہے کہ آگ کو چھویں گے تو جلا دے گی اور نکیلی چیز کو گھڑائیں گے تو وہ چپ جائے گی اور اچائی سے کودیں گے تو چھوٹ لگ جائے گی اسی طرح سے اس عمل پر پورا پورا وشواس کر کے آپ پڑھئے پڑھئے اس طرح سے کہ اول آخری گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھئے اور تین سو ساٹھ بار اس عمل کو پڑھئے اس دعا کو پڑھئے اور تین سو ساٹھ بار اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کے دل میں اپنی محبت کو پائدہ کرنے کے لیے نفرت کو ختم کرنے کے لیے یا نارازگی گھسہ دور کرنے کے لیے جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے لیے رب کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کیجئے دعا کرنے کے بعد یہ آپ کا عمل پہلے دن کا مکمل ہو گیا اب اسی عمل کو آپ کا کام جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھئے انشاءاللہ 21 دنوں سے زیادہ نہیں کرنا پڑے گا گارنٹی ہے میری یوں تو جیسا کیس ہوتا ہے جیسا میٹر ہوتا ہے اسی طرح سے دن لگتے ہیں اور جس طرح سے پڑھنا وشواس نیت پاکیزگی پریزگاری وغیرہ ہوتی ہے اسی حساب سے دن لگتے ہیں لیکن تین دن سات دن ایک گیارہ دن پندرہ دن تک میں کام ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے بہت ریئر کیس میں دیکھا گیا ہے کہ اکیس دن لگے ہیں اکیس دن کے پہلے پہلے کام ہو جائے گا اور جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اکیس دنوں تک پڑھیں بس آپ کا کام ہو گیا بس ہو گیا اب رب کا شکر ادا کیجئے اور صدقہ دیجئے دان کیجئے اور اپنی محبت کو حاصل آپ نے کری ریا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں کہ اگر کسی نے نفرت میں بلوک کر دیا ہے تو وہ انبلوک بھی کرے گا اور خود سے وہ آپ سے بات کرے گا اگر نفرت ہو چکی ہے پہلے محبت تھی لیکن نفرت ہو چکی ہے تو اب وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی تو خود وہ انبلوک کر کے آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اگر کوئی گسے سے ناراض ہو کے دور چلا گیا ہے تو اس کی ناراضگی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور وہ گھر واپس آ جائے گا اور اگر کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے تو ایسے میں اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ محبت جب سامنے والے کی دل میں گہری ہو جاتی ہے بہت ہی گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اظہار کرنے پر بیوس ہو جاتا ہے ملاقات کرنے پر بات کرنے پر بیوس ہو جاتا ہے اس طرح سے جو ہے محبت میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اس طرح سے محبت کا جو درد ہے وہ سکون میں بدل جاتا ہے اس طرح جو ہے جو پریشانیاں تھے وہ خوشیاں میں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں تو یقیناً بڑے کام کا بڑا ہی جبردست آسان مجرب المجرب عمل ہے اس عمل کو کرنے کی عزاجت ہر کسی کو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس عمل کو جائج کام کے لیے ہی جائج محبت کے لیے ہی کرنا چاہیے اگر کوئی ناجائج کام کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے نہ تو عزاجت ہے اور نہ ہی تو اس کو کامیابی ملے گی اور جو اس کا نقصان ہوگا اس کو جو خطرہ ہوگا اس کا جمعہ دار وہ خود ہوگا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ جانکاری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ابھی مجھے دیج یہ عزاجت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپائے نسخے عمل تابیج کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آدھاب